اگر آپ اپنے گھر کی بچی کو علم دین نہیں سکھائیں گے ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر آپ کی بچی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اور وہ کفر بھی التزامی ہو کفر سری نکل جائے مرتدہ ہو جائے گی مرتدہ ہوئی اب اس کا کسی شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے جب وہ قبول کروا دیا یہ نکاح ہو گئی نہیں نکاح باطل اس کے بعد جسمانی تعلق زنہ خالص پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنہ جس کا باپ سے نصف ثابت نہیں ہوگا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس نے علم دین کو حقیر اور کم تر سمجھا اللہ نہ کرے یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں اور یہاں ہی پتہ چلے گا یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض وقت انسان اپنے زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا لیکن یہی جملہ اس کے لئے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو مرضی بکتے رہو جو مرضی بولتے رہو اللہ تعالی بخش دے گا وہ رحمان رحیم ہے لیکن قہار و جببار بھی ہے وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کی بچی ماد اللہ زنہ پر پیش ہو جائے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو علم سکھائیے نا اسی طرح جو شادی شدہ یہاں ہوں نہار شوہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنی زوجوں کو سکھایا ہے عقائد کا یہ معاملہ اور کلمات و کفر کے بارے میں ضروری علم سکھایا ہے اس لئے میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر کسی جاہلہ عورت کو قائم نہ رہنے دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دو بیویوں کو انہیں علم سکھاؤ عالم کے گھر میں جاہلہ عورت کا کیا کام علم سکھائیے اسے امتحان لیجئے بار بار امتحان لیں اپنی زوجہ کا امتحان لیں عقیدہ پوچھے ان سے احکام شرعی عملیہ پوچھیں گناہوں کے بارے میں سوال کریں جب تک ہنڈر پرسنٹ مطمئن نہ ہو جائیں آپ کی کوشش و رکنی نہیں چاہیے پھر ہاتھ جوڑ کر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء گھر میں جاہلہ عورت پیر صاحبان ہے گھر میں جاہلہ عورت ہے پیر صاحب رشد و ہدایت کا فریضہ صاحب نام دینے کوئی یہاں چوم رہا ہے کوئی ماں چوم رہا ہے گھر میں عورت بالکل جاہلہ کپڑے پاک کرنے بھی نہیں آتے پیر صاحب ناپاک کپڑے پہنگے بیٹھے ہوئے اور چھو چھو چل رہا ہے بھئے اپنے علم تو سکھائیں اپنی زوجہ کو سکھایا اپنے علم عقیدہ سکھایا تو یہ آخرت میں پکڑ ہوگی اس کی تو اس لئے جتنے یہ علماء بنے بھی ہیں یہ نہیں کہ ابھی ماما لے کے اپنا وہ فوٹو سیشن کر کے چلے گئے آپ کی بھی شادی ہونی جیسی شادی ہو یا تو کسی عالمہ سے شادی کریں اور عالمہ کا بھی میں یہ کہوں گا اس کا بھی امتحان لے لیجئے گا کیونکہ بعض اداروں میں عالمات بھی ایسی بن رہی ہیں کہ وسلم انہیں حیث کے بنیادی مسئلے تک پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ فقیر عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے ہمیں ہر طرح کے طبقہ ہائے فکر سے ہم سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اپنا انٹرڈیکشن کراتے ہیں مصاب ہم نے فلان کورس کیا ہوا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں اب وہ مسئلہ گیا بلکل بیس بلکل بیسک چیز اس لئے امتحان لیں اچھا اب امتحان کون لے گا جو خود اس میں پہلے ماہر ہوگا اس کا مطلب ہے آپ بھی ذرا علم پختہ کریں اپنا فرض علوم پختہ ہونے چاہیے